اسلام علیکم ویڈیو ہمارا یہ ہونے والا ہے میں آئی ہوں ممبئی میرا روڈ کی فیمس سکول جس کا نام ہے جنگل بیل فن سکول اور سین جوٹس ہائی سکول آپ دیکھ رہے گے کہ یہاں پر کیوں لگی ہوئی ہے کیونکہ یہاں ان کا سائنس ایگزیبیشن ہے اور میں نے اس ایگزیبیشن کی بہت تعریف سنی ہے تو آج مجھے بھی موقع ملا ہے تو اس لئے میں یہ چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریے شیئر کریے اور میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریے تو چلی ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر جو پورے پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں وہ ہے about clean and green city اور ہر ایک پروجیکٹ کے پیچھے کہ یہاں پر information کی چارٹ لگا دی گئی ہے تاکہ جسے پڑھ کر آپ کو پتا چلے کہ یہ پروجیکٹ کس کے اوپر ہے ہر ایک چیز کی information کلٹ کی گئی ہے بہت ہی بارکی سے کام ہوا ہے پھر مجھے یہاں پر دیکھنے کا ملا board جہاں پر لکھا ہوا تھا کہ کونسا سٹارٹ نے کونسا پروجیکٹ بنایا ہے ہر ایک چیز دیکھیں گائز handmade ہے اور آپ کو یہاں پر سمجھ میں آئے گا parents اور teachers کا hard work پورے staff کا hard work پھر ہم جب یہاں پر enter کرتے تو مجھے دیکھنے کا ملا یہاں پر modern farming کے بارے میں اور کافی ساری energy کے بارے میں یہاں پر explain کیا گیا ہے دیکھئے پورا یہ dam handmade ہے بہت ہی بہترین projects بنائے ہیں parents نے آئے and teachers نے مل کر پھر یہاں پر ہم کو explain کیا گیا ہے about disasters یہ earthquake کے بارے میں explain کیا گیا ہے یہاں پر جسے building میں cracks وغیرہ آ جاتے ہیں پھر یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے about pollution کے factors سے اور دوسری چیزوں سے کس طرح pollution ہوتا ہے یہاں پر factory بنائی گئی ہے اور یہ دیکھئے science is like a magic but it's real and this is true اور یہاں پر ہم نے دیکھا ہے antenna اور یہ robot دیکھئے کتنا cute ہے یہاں پر ہمیں explain کیا گیا about 4G and 5G network about solar energy جب ہم ایسے exhibitions attend کرتے ہیں تو ہمیں بہت information ملتی ہے اور trust me کافی سارے چیزیں تو میں خود پہلی بار سیکھ رہی ہوں یہاں پر اب ہم یہاں پر آتے ہیں a trip to land disasters پہ اور یہ دیکھئے یہاں پر ہم کو سکھا گیا about landslide بہت ہی بہترین طریقے سے بتایا گیا ہے پھر یہاں پر ہے volcano اور ایک چیز مجھے بہت ہی امیزنگ یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے کہ ایک ڈیزاسٹر دیکھئے جو فان سے ہمیں دکھائے گا explain کیا گیا ہے یہ ہے tornado کر کے ایک ونڈ ہوتا ہے جو بہت ہی strong اور dangerous ہوتا ہے جب وہ spin ہوتا ہے تو اس طریقے کا اس کا cone shape دیکھتا ہے اور یہ ساری چیزیں تباہ کر دیتا ہے اس کے اوپر explain کی گئی ہے یہ چیز مجھے بہت amazing لگی پھر یہ یہاں پر snow disaster کے بارے میں explain کیا گیا ہے avalanche جس کا نام ہے کتنی hard working ہے دیکھئے earthquake کے بارے میں ہے یہاں پر very nice earthquake میں کیسے چیزیں تباہ ہو جاتی ہے buildings وغیرہ سب گر جاتی ہے دیکھئے یہاں پر وہ explain کیا گیا ہے اور یہ بہت طریقے کا disaster ہے famine drought آپ جسے کہتے ہو سوخا ہم جسے ہندی میں کہتے ہیں اور یہ دیکھئے guys یہاں پر ہمیں explain کیا گیا ہے about floods اس project پہ بھی کتنی محنت کی گئی ہے اب یہاں پر آ جاتے ہیں ہم about greenery پر یہاں پر تو مجھے بہت مزا آیا سب چیز یہاں پر explain کی گئی ہے بہت ہی best way میں ہر ایک information ملکہ پڑھ کے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کیا چیز دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھئے یہ ہے biogas بہت ہی amazing بنایا ہوا ہے اور بہت ہی amazing setup بھی ہے see this solid organic machine اور یہ تو بہت ضروری ہے سوچ بھارت یہ پورا corner جو ہے cleanliness کے پر explain کیا گیا ہے very amazing یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے کس طریقے سے ہماری چیزیں recycle ہوتی ہے waste چیزیں اور ابھی تک ہم یہاں ہی پر ہے cleanliness والے section میں اور ہر کسی کو اپنے city سے پیار تو ہونا ہی چاہیے اور یہ سارے symbols جو ہمیں explain کیا گیا ہے کہ یہ ایک ایک symbols کس چیز کا ہے پھر یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہے welcome to the future میں یہ دیکھئے یہاں پہ ہر ایک کے بار میں explain کیا گیا 5G 2G 3G 4G ہر ایک چیز explain کی گئی اور یہاں پر میں ملی ایک بہت خاص مہمان سے ہمارا human robot Sophia سے چلیے آپ بھی ملیے میرے ساتھ یہ دیکھئے یہ ہے human i was so happy to see this یہ دیکھئے سب کچھ بتایا گیا کہ future میں آگے کیا ہو سکتا ہے this is about automatic parking wow یہ بھی تھا وہاں پر see this is really amazing all about working model and this is the tidal power and i was really amazed to see کہ ہر ایک بچہ اپنے project کے ساتھ اپنی speech کے ساتھ بہت ہی well prepared تھا ان کے explaining کرنے پر ہمیں سب کچھ بہت اچھے سے سمجھ میں آرہ تھا see this amazing working model یہ بھی دیکھنے کو ملا solar AC converter پھر ہم یہاں پر گئے upstairs اور یہاں پر بہت ساری science کے چیز دیکھنے کو ملی یہ بھی دیکھیں یہاں پر MRI machine بھی ہے اور patient بھی بتایا گیا اندر this is really so amazing یہ ہمارا globe جہاں north magnetic pole اور south magnetic pole بتایا گیا ہے یہاں پر ہم آتے magnetic energy کی section میں بہت سارے energy کے بارے میں explain کیا گیا ہے really message of science exhibitions ہوتے ہیں ہم انہیں ضرور attend کرنا چاہئے even اپنے بچوں کو یہاں پر لانا چاہئے بہت کچھ وہ سیکھتے ہیں ان سے بہت کچھ آپ کو ideas ملتا ہے بچوں کے projects کے related اس لئے میں نے خاص کر کے ویڈیو آپ لوگوں کے لئے shoot کیا کہ آپ لوگ اسے بہت کچھ سیکھ سکتے ہو آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو اور یہ دیکھیں یہاں پر beam radiation ساری radiation کے بارے میں ہمیں یہاں پر explain کیا گیا اور یہ project بھی کتنا huge ہے just imagine کیسے بنایا ہوگا ان لوگوں نے really amazing میں تو بہت amazed تھی یہ سارے exhibition دیکھ کر مطلب یہ exhibition کیون تاریف ہوتی ہی سچھی میں that's true قابل تاریف ہے یہ exhibition یہاں پر بھی پورا آپ کو explain کیا گیا ہے about hydro power plant and see this damn guys کتنا سندر بنا ہے اور کتنا ڈیٹیل اس کے اندر add کیا ہوا ہے really amazing یہ دیکھیں thermal power plant اور یہاں پر بھی مجھے ملی بہت ساری explanation بہت ڈیٹیل میں مجھے یہاں پر سمجھ آیا پھر یہاں سے اب ہم enter کرتے ہے ہمارے water management کے بارے میں ہمیں یہاں پر explain کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے water management ہوتا ہے پھر یہ چیز دیکھیں یہ چیز بھی and the earth اور یہ trees کے اوپر لکھا benefits of modern farming جب بہت 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 طریقے سے explain کی گئی ہے اور یہاں پر ہے aquaponic farming یہ بہت اچھی طریقے سے یہاں پر explain کیا گیا ہے یہ دیکھیں this is really so cute یہاں پر ہمیں beetroot کے nutrition کے بارے میں بتا گیا بہت سارے چیزوں کے nutrition کے بارے میں بتا گیا ہے this is about terrace farming مطلب ہر ایک topic ان لوگوں نے cover کیا ہے and it's really amazing guys I'm really very happy کہ میں یہ exhibition کو میں نے attend کیا اب یہاں پر ہوتا ہے ہمارا exhibition ختم اب میں یہاں پر end کرتی میرے ویڈیو